نمشکر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سیفا زون 1 گرام انجیکشن کے بارے میں اس انجیکشن کے فائدے نقصان اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے کتنے دن تک استعمال کیا جاتا ہے ان سبھی باتوں کو بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا لیکن اس سے پہلے دبائیوں کی جانکاری پانے کے لیے اپنا ڈوکٹر راج کو کیجئے سبسکرائب ساتھ میں گھنٹی والے نشان کو دبانا نہ بھولے گا دوستو سیفا زون 1 گرام انجیکشن آتا ہے لپن کمپنی کا اور اس کا جو سالٹ ہوتا ہے وہ ہے سیپٹ ریاک زون 1 گرام انجیکشن ایک ہزار ایم جی ٹھیک ہے اور اس کا جو پرائز ہے وہ ہے چھتیس روپے چونون پیسے ایک انجیکشن کا دوستو یہ یوزڈ ہے تو میں نے سوچے چلو آپ کی اس کی اس کی بھی نولیج دی جائے آپ کو تو ویڈیو آپ نے دوستو پورا دیکھنا ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس کی یوزڈ کی کس کام میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ ایک انٹی بیٹک کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مین کام ہوتا ہے بیکٹریا کی سنگرمن کو روک کے جوانوں کی سنگرمن کو روک کے بیماری کو ٹھیک کرنا جیسے کی اس کا اپیوگ گنوریا مہلاؤں یا پرشوں کی گپتا آنگوں میں انفیکشن ہو جانا سردی خانسی بکھار ٹانسل کی پرابلم پیٹھ کی آتوں میں سوجن آنا پیلوک کی سوجن اور فیفڑوں میں انفیکشن ہو جانا یورن انفیکشن پشاب میں جلن ہونا یا پھر خھون آنا سفید پانی آنا پشاب میں اس کنڈیشن میں اسے لگایا جاتا ہے اور اس کا اپیوگ ٹائفائڈ کا بکھار آنٹوں میں بکھار ہونا یا ہڈیوں میں بکھار ہونا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے دماغی بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے آنکھ ناکہ کان گلے میں良�도 یعنی ki ENT infection کسی بھی برقار کا ہو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے Brongchitis کی problem Skin infection چرم روگ فوڑا فونسی گھاؤ آدھی کو سکھانے کے لیے بھی tongue कی وغیرہ کو سکھانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے آگ سے جل جانے پر بھی اس کا استعمال کیا ہے آگ سے چل جانے پر جو گھاؤ بغیرہ بنتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے آپریشن کے بعد جو ٹانکے بغیرہ آتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں گھال مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ٹانکوں میں پڑنے والی مواد کو سکھانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کے بہت سارے کام ہیں میں پورے تو ابھی اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا ہوں پھر بھی جو میں نے کچھ کچھ بتا دی ہے تو آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے اور اس کا اپیوک جوڑوں کے درد میں بھی کئی وار استعمال کیا جاتا ہے جیسے جوڑوں کے درد میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو اس انجیکشن کو آپ نے اپنی مرجی سے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کافی ہوتے ہیں اسے جب بھی استعمال کریں ڈاکٹر سے ہی لگوائیں اپنی مرجی سے کبھی بھی خرید کے گھر پہ نہ لگائیں تو چلیے اب پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اسے استعمال کیسے کیا جاتا ہے کیسے اس کو لگایا جاتا ہے دوستو اس انجیکشن کو انٹرامسکولر اور انٹرابینس دونوں پرکار سے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ ماس میں کولے میں بھی لگ سکتا ہے اور آئی وی بھی لگ سکتا ہے یعنی کہ نس میں بھی لگ سکتا ہے اسے زیادہ تر نس میں ہی لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ کولے میں لگانے سے ماس میں لگانے سے بہت زیادہ درد بھی کرتا ہے تو جب اسے نس میں لگانا ہے تو اسے دس ایمل یعنی کہ نو ایمل پانی ڈال کے اس میں جو ہوتا ہے ڈیسٹل وارٹر ہوتا ہے وہ مکس کر کے پھر آئی بھی لگتا ہے تو ساڑھے نو ایمل یا پھر 9.6 لیس میں دیا گیا ہے لکھا ہوا ہے تو اس حساب سے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر اسے آئی ایم دینا ہے پیچھے کولے میں لگانا ہے ماس میں لگانا ہے تو اسے 3.6 ایمل کے وارٹر سے بنا کر اس کا اچھی طرح گھول کے فیربل لگانا ہے اور اسے دوستو پیشنٹ کی کنڈیشن کی حساب سے دیا جاتا ہے جیسے کہ اگر انفیکشن جادہ ہے تو جادہ دن بتا سکتے ہیں ہفتہ بھی بتا سکتے ہیں اس انجیکشن کو صبح سام بھی بتا سکتے ہیں اور اگر پیشنٹ کی کنڈیشن تھوڑی کم خراب ہے تو 3 دن تک بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے اور ساتھ میں کوئی اور ٹیبل بغیرہ بھی دیتے ہیں جیسے پیشنٹ کی کنڈیشن اسے ساپ سے ہی اس انجیکشن کو لگا جاتا ہے ایسے ہم آپ کو پورا سب کچھ نہیں بتا سکتے اس ویڈیو میں کہ بھائی اس پیشنٹ کو ایسے دینا ہے اس پیشنٹ کو تو آپ نے بالکل بھی اپنی مرجی نہیں کرنی ہے اس انجیکشن کے ساتھ اور تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بات کر لیتے ہیں اس کے نقصان کی بات کر لیتے ہیں اس کو لگانے سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے دوستو اگر اس انجیکشن سے ایریکشن ہوتا ہے تو اس کو لگانے سے مطلی الٹی گھبراہٹ چکر آنا بے ہوشی ہونا اور پیٹ میں درد ہونا دست لگنا پورے شریر میں خجلی ہونا الرجی ہونا سردرد ہونا اور گھبراہٹ ہونا یہ سب اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اسے آپ اپنی مجھے سے استعمال نہ کریں دوستو امید کرتا ہوں کوئی ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب بننا نہ بھولی اور ساتھ میں جو گھنٹیرن شانل اسے بھی دبا دی جیئے تاکہ ایسی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن ملتے رہے تھنیواد